اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ تیشدہ موت لکھیوی رسک لکھا ہوا حتیٰ کہ جنت جہنم میں لکھا ہوا ہے قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے مایوس کرنے کے لیے نہیں ہم کیا ہو رہے ہیں مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھیوی جہنم بھی لکھیوی تو عمل کا کیا فائدہ جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے جب صحت اور موت لکھیوی ہے تو صحت بنانے کا جب ہرے کی عمر لکھیوی ہے تو صبح جوگنگ کی ٹینشن لینے کا بھر بول لو کیا ہو گیا بھائی بھائی جب لکھا وایا ہے کہ یہ بندہ پچاس سال میں مرے گا تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اتیاتاً اسی سال میں مرے گا ایک مثال دے ہوں ہم کیوں جلدی مارے ہیں اس کو تیس سال پہلے نہیں اسی زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جوگنگ بلکل بھی نہیں کرے گا پچاس ہی کر لو فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا پچاس سال تو جوگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا شگر لڈو اتیات موٹاپا کم کرو یہ سب ٹوپی ڈراما ہے بھائی موت تو کیا ہے لکھی ہوئی ہے لکھا وا ہے ہمارے ہاں بہاری میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتہ کٹ لیتا ہے حالکہ اس کتہ وہاں تک لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس میں ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے کتے کو دیکھ کے پڑھ جاتا ہے زمین بات بالکل صحیح ہے جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہے ہیں غلط استعمال کیا کر رہے ہیں عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ ویکسین کا کیا فائدہ وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا اور اللہ بھلا کرے مٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ بھئی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوتل میں بچپن کا واقعہ ہے وہ چائے میں چینی ڈال ڈال گا شہد بنا رہا ہے پینے لگا تو کسی نے بولا بھئے تجھے شوگر ہے مرے گا اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں اب تک انہ لیلہ ہو چکا ہوگا مجھے غالب گمان یہی ہے ابے انسان ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا وہاں مرتا وہاں بھی اچھا لگتا ہے میں نے کہا بھی مرنی رہا نا اس لیے کہہ رہا ہے جب مرنے لگے گا کہہ گا یار نہ کھاتا وہاں مرتا وہاں اچھا لگ رہا ہے نہ بھوکا مرتا وہاں مرتا وہاں کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں گارڈ نہیں رکھتے نا علماء بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے سمجھا جاتا ہے ہم حضرت جی کے پاس گئے کوئی گارڈ نہیں تھے ڈائرک گلے ملے ان سے جا کے اتنے سادہ اللہ اتنے نیک بھائی اللہ بچائے میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا لیکن عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے بولو ہماقت ہے نا یہ کیا کراچی میں کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا وہ بھی مر جاتا ہے کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پر بم رکھ سکتا ہے کیا نہیں رکھ سکتا یہ آپ کو پتا ہے اتنے ہیروینچی کہاں گئے کراچی میں ہیروینچی ایک دم غائب مجھے نہیں پتا کہاں گئے لیکن اڑتی اڑتی سنی ہے بلہ ہی جانے کہتے ہیں کہ جب شروع میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی بم دھما کے تو بہت سے ہیروینچیوں کو بلہ ہیروینچیوں کو بلہ ہیروینچیوں کو صحیح خبر ہے جھوٹی مجھے یقین پتا نہیں ہے لیکن سنی ہے لیکن ایک دم سے جو ہیروینچی شارٹ ہو گئے توبہ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ سارے دل دلالا کے نیک ہو گئے ہوں لیکن شارٹ ہو گئے دم سے ہو گئے تو بعض خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ بم بم رکھے ان کو جہاں پھٹوانا تھا کہ کسی نے پیسے کھلایا بھے تو یہ پڑیا لے وہاں چلا جا وہ وہاں گیا بندہ ہی اڑا دیا واللہ وہاں ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو تو ان حالات میں مسجدوں میں سیکیئیورٹی کا انتظام بولو نہیں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے آپ کے گارڈ نہیں ہے سادگی ہے اور ماشاءاللہ بہت نیک ہیں کوئی بھی کسی بھی وقت گلے حضرت جی سے مل سکتا ہے بہت سے حضرت جی ایسے دنیا میں آئے ہیں جن سے جب کوئی گلے ملائے اس کے بعد دوبارہ وہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہے اخبار میں آئے وہ اگلے دن بہت سے کیسز ہیں جو ملا وہ بھی گیا افغانستان میں تو بہت سے امریکیوں سے بہت سے طالبان گلے مل مل کے انہوں نے کبارہ کی ہے بہت سے ریپورٹیں آتی ہیں اس طرح کی وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ وہ گلے ملے اور وہ جنت میں بھی اب کیا کر رہے ہیں جنت میں یا برزخ میں بغلگیری ہو رہے ہیں وہ چھوڑی نہیں رہا بھوس کو کہہ رہے ہیں اب دور کہ کہاں لے کر آگیا مجھے تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے موقع پہ سیکیئوٹی کا انتظام نہ کرنا اور یہ کہنا موت تو لکھی ہوئی ہے جبانی ہوگی آ جائے گی یہ تقدیر کے عقیدے کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال اس کا مطلب علم ہے کھوپڑی علم ہے تقدیر کا علم آیتیں بھی یاد ہوں گی اس کو جو لکھا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَعَلَمَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِي اُخْتِعَكَ اے نوجوان اے غلام لڑکے یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی جو نعمت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے رُفِعَتِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّتِ الصَّحُفِ تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا ہے اور اس کی سیاہی بھی خوشک ہو چکی اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی سب کچھ تیہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو احتیاط قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑو میدان جنگ میں اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے آدھے پڑھیں گے آدھے فرنچ لائن پہ کھڑے ہوں گے وَدَّ الَّذِينَكَ فَرُو کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اسلِحَتِكُمْ کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں نماز یہ نہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہیں اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں غافل یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں دشمن سے غافل اس میں تو یہ ہونا چاہتا ہے ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیونکہ تم اللہ کے لیے تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا نا 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 اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے سارے نہیں نمازی وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے آدھے لوگ وہاں رہے ہیں آدھے کیا کریں نماز پڑھیں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکیں تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ دو فریجالا اور رقبانا انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پر نیت باندھ لو گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں نہیں آرہی بات میرا خیال تو یہ صحابہ بڑے عام سے کہہ سکتے تھے بھئی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آجائے ہم تو نماز میں مشغول ہیں ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گاڑ آکے کھڑا ہوتا تھا ایسے ریپیٹر لے کے یوں دیکھ رہا ہوتا تھا بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں اور محراب پہ کون کھڑا ہوا ہے گھاڑ کھڑا ہوا ہے نماز کے دوران یہ کیا ہے نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا گیا نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا یہ کون سا ہے کون سی کتاب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا نہ کوئی دہشتگرد اندر داخل ہو سکتا ہے اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا نہ کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماگیں نماز کے دوران ہوئے ہیں اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ اس میں بتایا کہ امام کا تقویٰ دیکھیں زلزل آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں کام پی رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں زلزل آ رہا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے مختدی کھسک رہے ہیں لیکن امام صاحب زندہ عباد یہ ہماقت ہے پرلے درجے کی نبی نے فرمایا نماز میں اگر سامپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خوشو خضوب میں بشغول رہو سامپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے آپ نے فرمایا اس کو مارو قتل کرو سامپ کو نماز توڑ دیں آپ جا کے اس کو قتل کریں بھائی کسی کو مار دے گا نماز پڑھ لے نارام سے ورنہ نمازیں جنازہ ہوگی اللوجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں ان کی سوچ کا اللوجیکل بات جب کریں گے بات ایسی کریں گے آدمی کہہ گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا اللوجیکل بات اور اس کو سمجھتے ہیں بزرگی اور کمال اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں بز نہیں چلا جا سکتا دین پہ بھئی ہے تو میں ہی ارز کر رہا تھا ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی کیونکہ ایسا نا بلا وجہ کلاشن کو فیلے کے مسجدوں میں آ جائیں جہاں خطرہ ہو میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے یہ بھی نا فرجالن او رکبانا تو پیدل یا سواروں کے نماز پڑھو جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے معاف ہے کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے وہاں کا مسئلہ ہے پہلے اس کو نمٹاؤ اور سناوں آپ کو آگے میں پوری امت کا اس پر ہی جمعے کہ اگر دشمن آپ کے قیدیوں کو ڈھال بنا کے لے آئے سامنے لڑائی ہو رہی ہے بہت سے آپ کے مسلمان قیدی دشمن کی قید میں تھے سمجھ رہے ہیں بہت سے آپ کے مسلمان قیدی کہاں تھے دشمن کی قید میدان جنگ میں وہ سامنے لے آئے ہوں کو فرنٹ پہ معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معصوم مسلمان ہیں اب آپ اگر فائر کریں گے تو کس کو لگے گا مسلمان آپ اگر تیر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی معصوم بچے کو لگے میدان جنگ میں انہوں نے ڈھال بنا دیا آپ کے لیے جائز ہے فائر کرنا ایسے ہو وجہ اس کی یہ کہ اگر اس بیس پہ آپ رک گئے تو وہ تو وہ غالب آ جائے گا وہ تو آپ کو قیدی بنا کے لے جائے گا وہ تو آپ کو اس سے زیادہ قتل کرے گا اب مجبور ہیں آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کو مارنے کی لیکن چونکہ لوجک کیا کہتی ہے لوجک یہی کہتی ہے بھائی آپ کے علاوہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ پھر یہ کریں گے اس لیے ایسے موقع پہ جنگ میں اگر آپ کے اپنے جو ڈھال بنائی بھی انہوں نے ان بندوں پہ گولیا لگ رہی ہے تو تمام فقہہ کا اس پر اجمائے کہ میدان جنگ میں آپ کو اجازت ہے اپنے آدمی قتل کرنے کی نیت اپنے آدمیوں کی نہ ہو نیت کس کی ہو ان کی ہو یہ مجبوری ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا آج کوئی مذہبی آدمی اس طرح کی بات کرے لوگ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں عام حالات میں نہیں ہے جب ڈھال بنا کے لائیں تو ہم نیت اس کی کریں گے دشمن کی بھئی اب مجبوری ہے اگر مارا جا رہے تو کیا کریں ورنہ تو وہ ایسے موقعے پہ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مسلح بچھا کے بس اب تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہم کہیں گے یہ معصوم مسلمان ہمارے سامنے لے آئے اے اللہ بس ماف کر دے اے اللہ کیا کر سمجھ رہے ہو مدد کس کے ساتھ ہوگی جو گراؤنڈ ریالیڈی کو دیکھے گا جنگ میں ایسا ہوتا ہے چالیں چلی جاتی ہیں جنگ میں مختلف حربیں استعمال کیے جاتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا یہ جو تقدیر کا عقید ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں صحیح مطلب یہ ہے کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع تمام وسائل تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنے سمجھ میں نہیں آری باگ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں نووے سال تک زندہ رہوں ہر آدمی چاہتا ہے نہیں چاہتے تو بتاتے ہیں ہاتھ کڑا کریں جو حضرات سب ہی چاہتے ہیں ہر آدمی چاہتے ہیں میں نووے سال تک بہت سے لوگ اس لئے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی والی مرے اللہ معاف فرمائے غلط سوچ ہے ان کو پتا ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس بہت غلط سوچ ہے یہ میں بتا دوں لیکن ہے بعض لوگوں کی تو ہر آدمی چاہتا ہے عورتیں بھی مرد بھی آپ نے کیا کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے رحمت ہے اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے اس کی زندگی میں زکاةیں زیادہ ہوں گی تو عمال کا ایک بہت لمبی عمر مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے اس کے پاس عمال کا زخیرہ بہت زیادہ اس کے پاس لیلت القدریں زیادہ ہوں گی اس کے پاس بخرائی کی قربانیاں زیادہ ہوں گی بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا اب آپ نے کیا کیا آپ نے کہا زندگی چاہیے اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو سمجھتے ہو جو بھی اسباب اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے آپ چاہتے ہو آپ کے پاس و گیار آئے مزدہ ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے آپ کس سے پوچھو گے میکینکس جو مزدہ کے میکینک ہوتے ہیں آپ کے پاس ون ٹو فائف ہے آپ ون ٹو فائف کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو کہ یار میں چاہتا ہوں جو میری بائی کا آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجر کی پاور آج ہے بیس سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی تو آپ کو بتایا گا بھئی آئیل جلدی چینک کر لیا کرو منٹینس کا خیال کرو یہ کرو وغیرہ 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 آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آوگے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں وہ یہ بتایا گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا تو آپ اس کے لئے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے علماء کے پاس نہیں علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لئے آوگے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں یہ بتا دیں آپ باقی عمر صحت کیسے ہوگی عمر میں اضافہ کیسے ہوگا یہ کون بتائے گا یہ میں نہیں بتاؤں گا ٹھیک یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ کون بتائے گا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھئی کولیسٹرول لیور چیک کرو وغیرہ جو بھی بتاتے ہیں الگ بات ہے خود بہت جلدی مر جاتے ہیں اکثر ڈاکٹر بیچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھیں 99 ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں یہ جیب بات ہے حالکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں سگرٹ کے آپ ان سے تغریر کروالو سگرٹ کے اتنے اسلام خود چھے چھے ڈبے ایک ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی ہے حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا صبح صبح لمبی واک کرنا تھوڑا کھانا یہ بیسک اصولوں پر 90 95 سال کے ہم نے بہت دیکھے ہیں تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں خیر تو آپ کو پتہ چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے تو آپ نے جوگنگ شروع کر دی جم جانا شروع کر دیا یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے مر گئے ہسپتال میں پڑے ہیں یہاں تقدیر کام آئے گی اب آپ نے غم نہیں کرنا یار میں نے تو اتنا کچھ کیا میں نے یہ میں یوں میں یوں تو ایسے موقع پہ یہ اس موقع کی حدیث ہے وعلم انما اصابک نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مسئیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے تمہیں ثواب مل گئے لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا بات آ رہی ہے سمجھ میں تو ہو جاتا ہے ایسے ایسے موقع پہ ہیں پہلے نہیں ہیں کام کے بعد بشرتے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو آپ نے کام پورا کیا ہو اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلیق آپ کو حکم نہیں ہے آپ شوبر کے مریض ہیں چھے لڈو کھا کے آپ کی شگر ہائی ہو گئی آپ پڑے میں کہیں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری ہماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شگر ہے پھر بھی یہ ہماقت کرے گا تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے کون اقل مند ہے کون ہماقت اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کمبغد گناہ کرے گا برنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے ریزلٹ زیرو ہے تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کہ سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے زیرو یہ جو موٹیویشنل سپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کے ساتھ گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا سات علامتیں یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب ورنہ بعض میں چودہ علامتیں پائی جاتی ہیں ساتھ کے بجائے وہ پھر بھی کامیاب بولو پھر بھی نہیں ہوتے یہ تو آپ کو وہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ تو اس میں پھر وہ وہ فلانہ جو تھا وہ وہ یوں ہوا گیا تھا وہ اتنا ہو گیا وہ ویسے ہو گیا بھائی کتاب اسے بھی لکھو فلانے میں ساتھ کے بجائے کتنی علامتیں تھی یہ ساتھ بھی تھی اور الگ سے گریبی میں چودہ ساتھ اور بھی تھی اس کی ٹھیک ہے ساتھ تو یہ کامیاب لوگوں کی اور ساتھ بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی بھی تھی چودہ علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بھائی جائے لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو کٹ لی تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں ہوتا ہے ایسے میں اکثر امام شافی کا ایک شیر پڑھتا ہوں امام شافی بہت بڑے شاعر تھے ان کا ایک شیر ہے وہ شیر کہتے ہیں کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے خوش قسمت آدمی اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیئے ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں درخ بھی نہیں پانی کھا اس پروسس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیئے فصدقی تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے وہ ہوتا ہے نا جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع ہے ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھیں وہ گولے گنڈے کی ریڈی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں بھرکت اور ایسے لوگ بھی ہیں کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ مشورہ لے لیا چھوٹا سا اور کاروبار ڈھپونا شروع کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ بعض دفعہ ان کی اپنی ہماقت ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَاعُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا اَتَا اور جب بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا کوئی کروڑوں عربوں روپے بھی اس کی خواہش بچارے کی نہیں وہ کہہ رہے پانی ملنے ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنوان اب تو ملے گئی پانی اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی بھئی صرف ایک دو گلاس نہیں کنوان کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے اب تو پانی تو ملے گا میں تو کروڑ بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے وہ پانی پینے کے لیے آیا کنوے نے اس کو دیکھ کے پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں پی سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں اس کو دیکھ کے یہ شاید شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شعفید نے بڑے موت دی یہ کیسی باتیں گے یہ سمجھانے کے لیے ہے یہ سمجھانے کے لیے تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو یار ہوتا ہے بعض در اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے تو لیکن یہ کب سوچنا ہے کام ہونے کے بعد جیسے غزوہ اہد میں مشورے ہوئے سب کچھ ہوا شکست ہو گئی تو اللہ نے کیا فرمایا غم کرنے کی اجازت نہیں یہ ایام ہم اُلٹ اُلٹ کرتے ہیں کبھی ان کو فتح کبھی تمہیں فتح کبھی ان کو شکست کبھی تمہیں شکست بس یہ تو اللہ کے اگر ہمارے ہی ایس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر اب ایک کیا ہو گیا بھائی کیوں وہ سمجھ میں نہیں آرہا تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا جو کر رہے ہیں وہ ہو رہے ایسا نہیں ہے بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا مائیکل جیکسن نے صحت اور زندگی پر جتنا زور لگایا تھا نا زندہ رہنے کی اس نے ایسی کوشش کیے کہ میں اور آپ خواب میں بھی اس کوشش کا تصور نہیں کر سکتے دیکھو ہمیں نہیں پتا ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم نے تو لنگس لنگس کا کوئی ٹیسک کرائے نہیں چل رہے ہیں توقل پہ سانس آ رہا ہے صحیح ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہم تو اس امید پہ جی رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نے کہے گردے خراب ہو گئے ہمارے پاس تو اس پیر میں کوئی گردہ این موقع پہ ہوگا پھلاں پہ فلان کا گردہ پکڑ فلان کا گردہ وہ بھی ریلیشن لوگوں کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا یہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں ملے لگ گیا ٹھیک ہے نہیں لگا انہا لیلہ وہ انہا لیلہ مائیکل جیکسن نے کہا یہ رس میں نہیں لے سکتا مائیکل جیکسن نے کوئی بندہ پکڑا ڈاکٹر صاحب اس کا گردہ لگ سکتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹروں نے کہاں لگ سکتا ہے اس نے کہا تیرا گردہ میں نے اتنے کروڑوں میں خرید لیا ابھی اپنے اندر ہی لگا رہنے تھے اگر بالفرز فیوچر میں مجھے کڈنی کی ضرورت پڑی تو تیرا جو رائٹ والا کڈنی ہے وہ تیرا نہیں ہے وہ کس کا ہے میرا اور اس کے ایڈوانس پیسے پکڑا یا ہر مہینے پیسے دینا یہ حرام ہے یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے لیکن ان کے ہاں کیا حلال حرام جب ڈانس کرنا حلال ہے ان کیا تو باقی کیا رہ گیا تو یہ سارے جو پارٹس جو جو لگ سکتے ہیں اس کے پہلے سے سودے ہوئے گئے ہم کرونا کے باوجود غلط کر رہے ہیں گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے اچھا کام نہیں ہے اگر اس وقت مائیکل جیکسن زندہ ہوتا نا کرونا کی ٹینشن سے ویسے ہی اس نے مر جانا تھا کیوں کہ وہ ہاتھوں میں گلپس پہنتا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا میں برداشت نہیں میں اپنے جراسیم کو کسی دوسرے کے جراسیم کو عید ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے جراسیم کے ساتھ اگر وہ غالب آگئے اور میرے والے کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا آرمی بھیجی انہوں نے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ اس کا اتنا بڑا شو ہونے والا ہے کروڑ روپے کے ٹکٹ پک گئے ہیں پولیس آئی فوج آئی نیٹو نے حملے کی ہوں گے اٹھ جا بھائی اس نے کہا بھائی میں ایسا سوئے ہوں مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ کیسے سو گیا پتہ ہی نہیں چلا کب رو نکلی ہے دار خالق حقیقی سے جا ملی تو یہاں مائیکل جیکسن کے لواہقین وال تو ہوتے ہی نہیں ان لوگ کے لواہقین بھی نہیں ہوتے زیادہ ان لوگوں کے لواہقین بھی زیادہ نہ شادی ہوتی ہیں نہ بچے ہوتے ہیں لوہقین تو ہم لوگ کے ہوتے ہیں بھائی میں نے بتایا تھا نا گدے کا کوئی باپ اس کو گدہ نہیں کہہ رہا مائیکل جیکسن کو ایک مثال دے رہا ہوں گدے کا نہ مامو ہوتا ہے نہ خالہ ہوتا ہے نہ پھپی نہ چاچا نہ بتیجہ نہ بھانجا تو اگر آپ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہو گدہ نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا تو نہ اس کا خالہ ہے نہ بتیجہ ہے نہ مامو نہ چاچا جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی نہ باپ ہوتا ہے نہ خالہ نہ چاچو نہ ماما مائیکل جیکسن کا تھا لیکن میں ایک مثال وہ بہت سمٹ سمٹ کے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں ایک عدد اببہ اور شہد ایک آتھ کوئی شہد کوئی ہوں بیوی تھی بچی بھی ایک چلو بہت بزرگ تھے ان کے یہ بہت بڑا خاندان تھا مائیکل جیکسن کا کہ ایک عدد بیوی ایک گورے نے کتاب لکھی ہے تینشن سے بچنے کی اچھا جو بیٹی ہوتی ہے اس کا بھی باپ سے ریلیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس کتاب میں بتا رہا ہوں یہ ایک بیٹی پیدا ہو مائیکل جیکسن کے نہیں ایک نورمل جن کے ہوتی ہے گوروں میں ایک شخص نے ماہر نفسیات نے کتاب لکھی ہے گوروں کو تینشن سے بچانے کے لیے تینشن تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پر ڈپریشن سے بچانے کے لیے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی تینشن میں ہیں تو سب سے پہلے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ تینشن کسی اور کی ہے یا آپ کی ہے بعض دفعہ آپ کسی اور کی تینشن میں خود لے رہے ہو پھر اس نے مثال دی جیسے بیٹی کی شادی اس نے کہا یہ بیٹی کی تینشن ہے آپ کی بھے یار تو کیا کہہ رہے اس نے کہا یہ آپ کی تینشن نہیں ہے یہ کس کی تینشن ہے تو آپ تو اس کو لطیفہ اس سے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ریلیشن بہت مضبوط بیٹی کو اتنی تینشن نہیں ہوتی جتنی باپ کو ہوتی ہے کیونکہ بچیاں تو نہ سمجھ ہوتی ان کو نہیں پتا ہم فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں باپ کو زیادہ ہوتی ہے تو بھائی آپ خدا کے لیے ایسی کوئی کتاب نہ لکھیں آپ جب ماہرے نفسیات ہوں تو لکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی تینشن ہے تو وہ آپ کی تینشن ہے اس کو حل کس نے کرنا ہے کیونکہ آپ اس کے باپ ہو صرف بلڈ ریلیشن نہیں ہے ایک روحانی ریلیشن بھی ہے باپ بیٹی میں خیر کہاں سے بات چلی تھی کتر کو نگل گئی میں کیا بتا رہا تھا یار بیان تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ تقدیر والی آیتیں بھی جہاں فٹ کرنی چاہیئے وہاں نہیں ہو رہی بلکہ مایوسی پیدا کرنا عمل میں ڈھیلے ہونا دکان پہ بیٹھا وہاں مکھیاں مار رہا ہے ابا جو مقدر کی روزی جو میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کی ٹائلاؤگ ابا جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو آئے گا اب کیا بیٹ کے باتیں بولیاں لگا رہے ہیں اور پبلی سٹی کر رہے ہیں اور اس کو اتنا ابا ایک تاجر سے میں ملا ما شاء اللہ ان کی اچھی آمدن میں نے کہا یار آپ کا نہ میں نے کہیں ایڈبرٹائز دیکھا آپ کی کمپنی کا نا آپ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذرا پبلی سٹی کرو اس کی تھوڑا کام بڑھاؤ اس نے کہا یار روزی تو کس سے آتی ہے مقدر سے بس اللہ بہت دیر ہے مجھے کیا ضرورت ہے میں نے کہا پہلی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے قوم کو ضرورت ہے نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو فائدہ قوم کو ہوگا پیسہ تو گھومتا ہے نا آپ نہیں ہو تو یہ دوسرے کی جیبوں میں جائے گا دوسرا چور بھی ہو سکتا ہے ڈاکو بھی ہو سکتا ہے آپ نیک آدمی ہو آپ کے بچوں کو فائدہ اس سے ایک آدمی کے لیے تو ایک لاکھ بھی ضروری نہیں ہے یہ تو سارا ہوتا بچوں کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے ہوتا ہے ورنہ ایک کے لیے کیا ضرورت ہے گولے گنڈا لگاؤ دو روٹی کھاؤ بس ختم مسلمان کو جو پیسہ کمانے کا حکم ہے آپ کی اپنی پیڑ بھرنے کے لیے نہیں ہے مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا اور مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا تو وہی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے خیر تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب و وسائل اختیار کر لیے پھر بھی اگر ریزلٹ زیرو ہے یا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوا مولانا وہ کیا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا دیکھو کیا زبردست آیت ہے صحابہ کو جب غزبہ اہد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مزاق اڑانے لگے دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا غلط مشورے ہوئے تھے یہ ہوا تھا ہو گئی نا شکست تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے ہمیں جو شکست ہو گئی ہمیں جو زخم پہنچے ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے لکھی تھی تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا تو رب نے لکھی تھی اور ہم اس کے حکم کو عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لئے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی اللہ کو ماننے والوں کو بھی اللہ کو نا ماننے والوں کو بھی دونوں کو آتی ہیں ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند غنی عبدی بھی اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں ہماری برائی میں نہیں تو یہ مصیبت آپ کے لئے کیا بنے گی رحمت بنے گی یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت اس میں بھی خوشی ہوگی تو اب صحابہ منافقین پریشان پریشان تو نہیں یعنی وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھئی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی کافر خوش ہو کے چلا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے جو بھی مصیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لئے تو اس میں کیا فائدہ ہے تو اللہ نے تین فائدے قرآن میں گنائے وَيَتَّقِدَ مِنْكُمْ شُهَادَا فرمایا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا مرنا تو اب بھی تو سبی دنیا سے چلے گئے کوئی زندہ ہے ان میں سے بھئی جو نئی شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے جو منافق تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے غزوہ اہد کے شہادہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہ رہا تھا شہادہ کا خون تو میں نے خود سونگا ہے اور کچھ شہادہ کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے چھے چھے مہینے بعد بہت سے شہادہ ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے وہ میں نے بتایا تھا نا ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے وہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی تھی وہ انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے ٹھیک ہے نا حالانکہ خود ان کی اپنی رپورٹ تھی وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دی ہے خبر ہی اڑا دی اور ہمارے بہت سے ساتھی انہوں تو بہت سے روکی سونگی ہے جن میں ایک مفتی عطیق الرامان شہید رحمت اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے چھے مہینے بعد ان کی خبر کھلی ہے چھے مہینے بعد بھی جسم سے خون بہر آتا اور ان کیا بیٹا میرا شاگرد ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو بھی سونگی اور باڈی بھی چھے مہینے بعد بھی سلامت تو یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے بولتے کیوں نہیں تو اللہ کہتے ہیں غزبہ اہود میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ ملتا تو یہ بھی ایک فضیلت ہے ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے دوسرا اللہ نے کیا فرمایا وَلِيُّ مَحِّصَ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِكُمْ جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے ممی ڈیڈی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے دنیا میں آپ ممی ڈیڈی بچوں کو بڑا کام دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے آج تحصیل یہ ہماری ہماری اس کے بعد اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلی بھی نہیں کر سکتے دوسری تو دور کی بات امی سے پوچھتے ہیں امی کہلو مجھے بتا رہے ہوتے ہیں امی کہا نہیں نہیں ابھی نہیں تو کہنے چلو بات سے تو امی سے تو پوچھنا چاہیے لیکن ایک عمر ہوتی ہے چالیس سال تک سے پوچھ رہا ہے تو بس کر اب بس ہو گیا چالیس سال تو اب ہوئی نا اب امی سے پوچھے بغیر کر لو بھو یار اس عمر میں تھوڑی ویسے تو امی بس ہے پوچھنا ہی چاہیے کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضروری تو کرنی ہے کہاں کرنی یہ بتا دو آپ یہ پوچھنا چاہیے اچھا خیر تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ نہیں دی جاتی ائر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ صلاح کے آرمی کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جی آپ نے کیڑٹ کالج میں گئے سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڑٹ بھرتی ہو گئے اب آپ کی ایک سال کی ٹریننگ ہے آپ فوج میں گئے جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی جی وہ فلاں مولٹی فرم کا گدہ ذرا ایسا ہے اس پر چوٹ نہیں لگتی وہاں آپ کو ہم اچھلکوت سکھائیں گے ایسا ہوتا ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں جنگلوں میں وہ جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں ایس ایس جی کمانڈوز سے میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے اتنی ٹریننگ میرے ہوش اڑ گیا میں نے کہا انسان ہو یار کیا ہوتا ہوں تیس پینتیس آدمی رہ گئے تھے پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں تو بہت ٹریننگ ہوتی ہے لیکن وہ ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے پھر کوئی کام ان کو ٹریننگ لگتا نہیں اس نے مجھے بتایا کہ ایس ایس جی ٹریننگ میں اتنی ٹریننگ ہوتی ہے جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے بغیر خوراک کے اور اس ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے ہیں جو بھاگتے دیتا ہاتا ہے اس کو بھاگنے دیتے ہیں یہ زبردستی والا کام نہیں ہے بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں تو ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے لائف آپ کی بن جاتے ہیں پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں آپ چل سکتے ہو آپ دوڑ سکتے ہو پھر بہت اچھی زندگی گزرتی آپ ہسی خوشی زندگی جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹیلیا جیسے ملک کو ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں وہاں جا کے گوگل پر ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا جتنی بجلی استعمال کر رہے وہ اتنا بل آ رہے ہیں ہے اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الانس دے رہی ہے ہسپتال میں جاؤ اتنے خوبصورت ہسپتال میں نے تھائیلینڈ کا ہسپیٹل دیکھا اتنا خوبصورت بدگدے اتنا گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشن ہوگا دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہی نہیں سکتا حقیقت بتا رہوں آپ کو تو میں یہ ارز کر رہا تھا قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے نکھار پیدا شاعر نے کہا ہے نا آئینا بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان پھر دل کیا ہوتا ہے چمکتا ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تب ہی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر بھوکا پیاسا رہ کر کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا نحوست آتی ہے ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا کر دیا ہے فرق اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون پھر تو بھیڑے چال ساری دنیا کھٹی ہو جائے گی اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے اللہ نے دنیا کو دارال اسباب بنایا ہے اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے اس سے پتہ چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسی کر دیتا اللہ تمہیں آزمائی بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی سواب دے دیتا سب کو جو مروگے شہید والا ہی سواب ملے گا بھئی یہ دنیا دارال اسباب ہے پہلے اس پروسس سے گزروگے اس کے بعد ریزلٹ تو تین فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں تین اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مزاک اڑا رہے ہیں ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے ہمیں تو کامیابی ہے لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہونے والا کیا ہے جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ کیا ہے ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کا ای طرف سے جہنم میں یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں زلیل کرے گا رسوہ کرے گا یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوہ تو بات سمجھ میں آ رہے ہیں یا تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہے ہیں کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا جو مقدر میں تھا اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی غسم اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے ساری زندگی کنفیوز ساری زندگی بہت سے لوگ ہم نے دیکھیں کاروبار میں بہت مشورے کر لی ہے سب کچھ اب کاروبار شروع کیا یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ہماری ایک ریلیٹیف خاتون تھی انہوں نے اپنے بچے کو کون سے سکول میں پڑھانا ہے چھ مہینے لگا دی ہے ان کی کھوپڑی میں پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا توک ٹینشن وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا یہ کنفیوزن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان بھئی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا فتوکل علاللہ کیا کرنا ہے اللہ پہ شادی بھی ہمیں بہت ہوتا ہے یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو مجھے بتا بھی رہتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک دوست ان کو پینٹے خریدنے کا بہت شوق تھا پہننے کبھی خریدنے کبھی تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے ہیں یہ بولٹن مارکٹ میں پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانے ہیں ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں بیانوی کی بٹھے ہیں ان کے اببا کی بات کر رہا ہوں تو وہ کیا ہوتا تھا وہ پینٹ خریدی گھنٹہ لگا دیتا اب تو نیک بن گئے ان کے اببا کی بات کر رہا ہوں وہ نراز نہ ہو جائے وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں یہ والا قصہ نکال نہ دے کہیں بیان میں ایڈیٹنگ بھی ہمی کے ذمہیں گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں یار یہ والی نہیں یہ والی یہ والی نہیں یہ والی ایک گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی یار یہ والی دکان ہے یہ انسان کی نیچر ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے آپ منڈی سے جانور خریدیں صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گئے آپ سودا لے کے جیسے ہی نکلے ابے یار یہ کتنے کا یہ اسی کا ابے میں نے پچاسی میں کیا پکڑ لیا یار یہ ہوتا ہے اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کریں جب کام ہو گیا بھائی اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی نہ بچڑا تھا نہ نہ بیوی نہ بکڑا نہ اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے بہترین بکڑا کوئی بھی نہیں تھا اگرچہ یہ صبح سے بکڑا آئے بول رہا ہے کچھ نہیں تو اسی طرح جب خوب محنت کرو جب ہو گئی شادی ہو گئی اللہ کے علمیں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتا اس کی خامیاں ہیں یار خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں ہمارے حدث فرمایے کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا خوبصورت میری بیوی ہے چاہے وہ جتنی ٹیڑی میڑی ہو آڑی ترشی اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں تھی وہ ہوں گی بہت ساری وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی میرے لیے جتنی عورتیں تھیں ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں بہت کام ہے لیکن اللہ کے علمیں میرے لیے اس سے بہتر ہزبینڈ ہو نہیں سکتا وہ ہوں گے وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی عورتیں اکثر اپنے میاںوں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں اس کے میاں کو دیکھا وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے وہ تو یہ خریداری کرتا ہے اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی ایک صاحب کہنے لگے ایک خاتون نے کہا کہ وہ انگریز شہر ہے وہ اتنا اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے وہ گالیوں پر ختم کرتے ہو میں نے کہا گالیوں والی تو دینی چاہیے لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں صرف تھینکیو تھینکیو کے علاوہ ایک دھیلہ اپنی بیوی کو دے کے دکھائے تو آپ اپنی وائب سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو گیس بجلی کا بل معاف کر دو پھر اور اس ہر ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینکیو نہیں ہاری بات ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینکیو تو تھینکیو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا تو یہ انسان کی نیچر ہے دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی خوبیاں اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی خامیاں نظر آتی یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتے ہیں عورت کے ساتھ بھی لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے تقدیر پر ایمان رکھا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے علمیں میرے لئے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں کوئی اگر تعریف بھی کرے اس کے سامنے عورت کے سامنے کہ میرے میاں تو اتنے اچھا ہوگا کہ میرے میاں تیرہ میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا صحیح ہے نا اس کو یہ بتائے کریں موسیقی